دور لگ گئی ہے سب بھاگ پڑے ہیں جی اپنے اپنے پرندے اٹھانے کے لیے تو سب لوگ اپنے اپنے پرندوں پر کپڑے ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اور جیسے ہی کپڑے ڈالے ہیں پرندے خموش ہو گئے ہیں ہر کوئی ایک ایک دو دو باکس لے کے آ رہا ہے ہم بھی ایک باکس لے کے آئے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بشرستی کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہم خوشاب میں ہیں خوشاب میں کس جگہ پہ ہیں ابھی ہم جہراباد جہراباد میں اور جہراباد میں کمپیٹیشن ہوتا ہے تیتر جو ہوتے ہیں ان کے بولنے کا ابھی دیکھیں تیتر جو ہے وہ بول رہا ہے انسان جو زیادہ بولتا ہے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن تیتر یہاں پہ جو زیادہ بولتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے کیا انعام ہوتا ہے بھائی جان اس میں جو انعام کی باند تو نہیں ہوتے ٹرافی ہوتی ہیں پیسے ہوتے ہیں کوئی مکسیکل وغیرہ اس میں ایک اتنا انعام رکھتے ہیں اور انٹری فیس کتنی ہے پانچ ہوئے ہمارا تیتر یہ ہے بھائی جان مجھے رستے میں ملے تھے اور میں بھائی جان کو ساتھ لے آیا تھا آ جائیں بھائی جان یہ مجھے پکڑا دیں یہاں پہ بہت بڑا انتظام کیا گیا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سا جائیں تو سب سے پہلے ہم پانی پیئیں گے گرمی ہیں پانی پیئیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر تیتر کی انٹری فیس جو ہے وہ جمع کروائیں گے سب سے پہلے سکنجوی جو ہے وہ پیئیں گے گڑ والا شربت بھی ہے جی ٹھیک ہو گئے سکنجوی جو ہے وہ بھی ایسے بنائی جا رہی ہے جیسے لسکی بنائی جاتی ہے سر اپنے بھائی جاں پکڑے پکڑے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زبر انشاءاللہ ہمارے والا جیتے گا بھائی یہ جمع کروائیں آپ یہ بھائی کا ٹوکن جو ہے وہ کٹیں بھائی کا ٹوکن ہے بھائی کا ٹوکن ہے بھائی کا ٹوکن ہے اللہ لے لے نا مہ رہی سترونجا نمبر ہے ہمارا یہ رہا ہمارا یہ یہاں پہ ہم نے اپنا ٹیتر رکھ دیا جی یہ مٹھی کیوں بچھاتے ہیں ٹیتر کو گرمی نہ لگے اس وجہ سے یہ مٹھی ڈالی جا رہی ہے اور اوپر پانی ڈال کے اس کو ٹھٹا کیا جا رہا ہے نمک اس لیے ڈالا گیا ہے سائیڈوں پہ کہ کیڑے وغیرہ جو ٹیڑیاں وغیرہ وہ نہ ٹیتر تک پہنچیں اپنا جو ٹوکن نمبر ہے وہ باندھیا گیا ہے اوپر دو پرچیاں ملتی ہیں ایک اپنے پاس رکھیں گا اور ایک اپنے پاس رکھیں گا اور ایک اپنے پاس رکھیں گا ہر بندہ اپنے اپنے ہونر کے مطابق پیاری پیاری ڈھیریاں لگا رہا ہے بھائی کہتے ہیں کہ ڈھیری جو ہے وہ کام خراب کرتی ہے یہ سب سے بہتر ہے دکانداری بھی لگ چکی ہے یہ نیچے کپڑا رکھنے کے لیے چچا جی یہ کتنے کی ہے یہ ڈیڑھ سو کی جی ٹھیک ہو گیا یہ جو گلاف چڑھائے ہوتے ہیں نا ٹنجرے کے اوپر وہ بھی یہاں پہ بک رہے ہیں اور جس میں پانی اور خوراک ڈالتے ہیں یہ نمک ہے یہ ایک دے دیں ہمیں ہم اپنے تیتر کے لیے یہ ایک پیس لے لیں گے اس طرف سے جو ہے شروع ہوئے ہیں نمبر لگنے اور میں آپ کو ایک نمبر جو ہے وہ دکھاتا ہوں اور پھر دیکھیں گے کہ آخری نمبر جو ہے وہ کتنا ہے یہاں سے یہ ایک نمبر دو تین چار پانچ اب میں آپ کو آخر میں دکھاتا ہوں کہ کتنے تیتر جو ہیں وہ مقابلے میں حصہ لیں گے بہت بڑا مقابلہ ہے بھئی بہت بڑا یہاں پر سات سو اکتیس سات سو اکتالیس سات سو اکانوے بانوے اور یہاں پہ آگیا جناب آٹھ سو آٹھ سو ٹوکن لگایا ہوئے اور آٹھ سو ٹوکن کا مطلب ہے کہ چار لاکھ روپے پانچ سو ایک ٹوکن کی فیس ہے اگر آٹھ سو ٹوکن ہو تو چار لاکھ روپے بن جاتے ہیں سیدھے سیدھے اور رش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جب ہم آئے تھے تب کم لوگ تھے تو ہمارے پڑوس میں ٹری فیفٹی ٹو نمبر کا ٹتر بھی آ چکا ہے ٹری فیفٹی ون کا بھی آ چکا ہے بہت سارے ٹتر ابھی ادھر ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس ٹتر ہیں کافی سارے لوگوں نے ادھر رکھنی ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے ابھی بھی ٹوکن جو ہے وہ کٹ رہے ہیں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں بھئی تو یہ آگے ایک بائیک والے بھائی ایک پیدل آ رہے ہیں یہ بھائی دو ٹتر لے کے آ رہے ہیں وہ ایک لے کے آ رہے ہیں تو اسی طرح کوئی دانا کھلا رہا ہے اپنے ٹتر کو کوئی پانی کھلا رہا ہے اسلام علیکم سموسے اور چائے بھی آ چکی ہے جوس بھی آ چکا ہے مٹھے کا ٹتر ہی ٹتر ہو گئے ہیں میلا سج جکا ہے ہر طرف ٹتر ہیں اور ریفری بھائی آوازیں لگا رہے ہیں باہر نکل جائیں باہر نکل جائیں باقی آلے بھائی پچھے بے بنجو بھائی پچھے بے بنجو اب دیکھیں ہر طرف ٹتر ہی ٹتر ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی میدان میں کچھ جگہیں خالی ہیں وہ بھی بھر جائیں گی کچھ دیر تک جو ہے یہ دیکھیں آ رہے ہیں اور بھی ٹتر پہلا پانچ منٹ کا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے دو ٹتر پہلے پانچ منٹ راؤنڈ میں نہیں بولے گا اس کو مقابلے سے باہر کر دیا جائے گا یہ والا ٹتر جو ہے سب سے زیادہ بول رہا ہے میری نظر میں ریپریوں کی نظر میں پتہ نہیں یہ دیکھیں تو وہ والے ٹتر جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں جو پانچ منٹ میں نہیں بولے ہیں ان بھائی کا جو ٹتر ہے نا یہ والا یہ نہیں بولا ہے یہ بھی نہیں بولا کافی سارے ٹتر جو ہے وہ نہیں بولے ہیں اور ان کو نکال دیا گیا مقابلے سے پر ہمارے والا ٹتر ابھی مقابلے میں ہے ہمارے والا ٹتر جو ہے وہ بول رہا ہے یہ بھی نہیں بولا ہے یہ مقابلے سے باہر ہو گیا ٹتر بھائیوں کی نظر جو ہے بڑی تیز ہے بھائی مجھے نہیں سمجھائی کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا یہاں پہ تو سب ہی بول رہے ہیں پھر سے پانچ منٹ کا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے دیکھتے ہیں اس راؤنڈ میں سے کتنے ٹتر نکل جاتے ہیں پہلا انام جو ہے پچاس ہزار بمارٹ رافی ہے اور یہ دوسرے راؤنڈ میں باہر آگیا یہ وہاں تیسر اس طرف ہے اس طرف اس طرف اور دوسرا انام جو ہے سیسا ہزار بمارٹ رافی ہے چیسرا انام پندرہ ہزار بمارٹ رافی ہے بہت سارے تیسر نکلتے جا رہے ہیں پانچ منٹ کے راؤنڈ ہے اور ہمارا تیسر جو ہے وہ بھی گیم سے باہر ہو چکا ہے اور ہمارے پاس پہنچ چکا ہے یہ راؤنڈ ہے پہلے پانچ پانچ منٹ کے دو راؤنڈ اس نے پورے کیا ہے اور تیسرے راؤنڈ میں باہر ہو گیا ہے ابھی ساڑھے گیارہ ہوئے ہیں کافی سارے تتر نکل گئے ہیں پانچ پانچ منٹ کے راؤنڈ کر کے دو بجے تک یہ راؤنڈ چلیں گے اس کے بعد بریک ہو جائے گی تتر یہیں پہ رہیں گے یہ بولتے رہیں گے پانچ بجے تک پھر بریک ہوگی پھر پانچ بجے آئیں گے اور پھر فائنل راؤنڈ جو ہے وہ ہوگا جو میرے ساتھ بھائی آئے تھے وہ تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں اور وہ سکتا ہے اب وہ چلے جائیں چونکہ تتر جو ہے ان کا اٹھا لیا گیا ہے وہ نہیں بولا ہے تو میں اپنی طرف سے ان کو جو ہے وہ انعام دے دوں گا کہ وہ جیت گئے ہیں بھائی جان یہ میری طرف سے انعام آپ کو تو اب بھائی جو ہے وہ چلے بھی جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے پریشانی ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ تو اب دیکھیں گے کہ جیتا کون ہے تو اب جو ہے رونڈ چھوٹا کر دیا گیا ہے تین منٹ کا تو تین منٹ میں زیادہ تتر باہر نکلیں گے لائن جو ہے یہ گیارہ گیارہ کی ہے دس کی لائن ہوتی تھی پانچ تتر اس طرف والا بندہ دیکھتا تھا اور پانچ تتر اس طرف والا ریفری تو لائن جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے ایک لائن کو دو ریفری دیکھ رہے ہوتے ہیں پانچ تتر ادھر والا ریفری دیکھ رہا ہوتا ہے پانچ تتر اس طرف والا ریفری بہت زیادہ ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ کیسے یہ پتا چلے گا لیکن ریفری بٹھائے ہوئے ہیں صرف پانچ تتر اس میں دیکھنے ہوتے ہیں پانچ منٹ میں یا تین منٹ میں ایک دفعہ بھی لیٹر بول گیا تو وہ میدان میں رہے گا پانچ دستر والے مالک ہوتے ہیں وہ ریفری کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح یہ بھائی ہیں تو ان کے ساتھ ہی اردگرد دوسرے لوگ بیٹھے ہوں گے جو مالک ہوں گے دستروں کے تو سب لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ ہر لائن پر دو دو ریفری ہیں ایک اس طرف ایک اس طرف آدھی آدھی لائن بانٹی ہوئی ہے ستو بھی آئے ہوئے ہیں ستو بھی ہیں گبھی چنیں ختم ہو چکے ہیں جتنے ہیں ڈال دیے جائیں گے یہ ڈیرھ سو روپے کی پلیٹ ہے پچاس روپے والا سموسا ہے یہ تو ابھی آوازیں لگا رہے ہیں باہر بیٹھ کے سرگودش نے دو سو سات آواز لگائی ہے سٹی پران میں بریک ہو گئی ہے یہ جتنے پرندے بچے ہوئے ہیں یہ سب فائنل لگ گئے ہیں سب ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں کیونکہ ان سب کے پرندے جو ہیں فائنل میں پہنچ چکے ہیں اور فائنل ہوگا پانچ بجے سے چھ بجے تک تب ان کی آوازیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جائیں گی جو ایک گھنٹے میں سب سے زیادہ آوازیں نکالے گا وہ وینر ہوگا ٹوکن کے ساتھ بریانی ملے گی جس جس بندے نے ٹوکن لیا ہوا ہے اس کے ٹوکن پر بریانی ہوگی ٹوکن دکھائیں اور بریانی لے جائیں یہ بریانی ہے جو ٹوکن پر ملیا اور اس میں کیمہ ڈالا گیا ہے کیمہ والی بریانی ہے آپ کھائیں میں نے چاول کھا لیا ہے میں نے کھا لیا ہے چاول فائنلی جی گھنٹی جو ہے شروع ہو چکی ہے دو دفعہ بولا ہے جی ٹتر ایک ایک ٹتر پہ اب ایک بندہ ہے وہ اس کی آوازیں نوٹ کرے گا اور پھر فائنل ریزائٹ آئے گا راؤنڈ جو ہیں وہ تقریباً پانچ پانچ منٹ کے ہی چل رہے ہیں یہ ایک بڑا راؤنڈ چلا تھا یہ جہاں پہ سرکل لگے ہوئے ہیں یہاں پہ راؤنڈ انڈ ہوئے ہیں اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ ہونے والا ہے دور لگ گئی ہے سب بھاگ پڑے ہیں جی اپنے اپنے پرندے اٹھانے کے لیے تو سب لوگ اپنے اپنے پرندوں پر کپڑے ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اور جیسے ہی کپڑے ڈالے ہیں پرندے خموش ہو گئے ہیں دیکھیں کیسے ملہ لگا ہوئے اپنے پرندوں کی طرف اور پرندے جو ہے وہ تقریباً گیارہ بجے سے بول رہے ہیں وہ تھک چکے ہیں پرندوں کے پنجروں میں جو ہے ان کے لیے دانا اور پانی دونوں رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں نا کاؤنٹنگ کہاں کہاں تک گئی ہوئی ہے دو سو سولہ تک بھی گئے ہوئے ہیں یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں پیپر دو سو بیس سے اوپر والے پیپر جو ہیں وہ جمع کیے جا رہے ہیں یہ انام ہے جی پہلے نمبر پر آنے والے دوسرے نمبر پر آنے والے اور تیسرے نمبر پر آنے والے تیسرے نمبر پر آنے والے ڈی سوٹی کے لیے تو یہ وہ بھائی تھے جو پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ آئے ہیں پہلے نمبر پہ جو بھائی آئے ہیں ان کے تیتر نے شاید دو سو ستر آوازیں لگائی ہیں ایک گھنٹے میں وہ بھائی جیت گئے ہیں یہ اپنی نویت کا پہلا مقابلہ تھا جو میں نے دیکھا ہے اگر آپ نے پہلے کبھی ایسا مقابلہ دیکھا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا پورا دن جو ہے یہاں پہ میلہ لگا رہا ہے رش لگا رہا ہے تو کافی زیادہ رونک تھی اور یہ والے میلے جو ہے یہاں پہ لگتے رہتے ہیں پورے پاکستان سے بھی لوگ یہاں پہ اپنے پرندے جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اگلے جمعہ میاں والی میں شاید ایسا کوئی مقابلہ ہے جہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کا دیجئے گا پرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ تب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور افات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ